در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان وعچیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحت اللہ رکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے استغفار کے فضائل اور پرکات یقینا یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سور نو میں فرماتا ہے استغفار کا نبر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہر مہیا کرے گا سبحان اللہ اور اس کے علاوہ فرمانِ الہی ہے استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیب برسائے گا اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا کم و پیش مہنی یہ بنتا ہے بکسرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہ مان بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے سور نو کی آیت نمبر بارہ میں استغفار کے ادامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یو ہے یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولادِ نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے سبحان اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کرتے رہو چنانچہ اس دربان نے کسر سے استغفار شروع کر دیا حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں سات سو مرتبہ استغفار کرتا یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو دس بیٹے عطا فرمائے سبحان اللہ تو دیکھئے استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَزِدْكُمْ قَوْوَاتًا اِلَا قُوْوَاتِكُمْ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری مجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے فرمانی باری تعالیٰ ہے سوت الانفعال میں مَاکَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَاستَغْفِرُونَ جس کا معنی کم اپیش یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہوں یعنی تمہاری استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹال جائیں گے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَقْسَرَا مِنَ الْاِسْتَغْفَارِي جَعَالَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ حَمِّنْ فَرَاجَنْ جو شخص کسرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مِنْ كُلِّ زَيْقِ مَخْرَاجَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے ستائیس مرتبع استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمارت ہماتے ہیں جن کی دعایں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے سبحان اللہ حضر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اسغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی ہار غم سے ازادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اگر عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشکبری ہے اس شخص کے لیے جس کے لامہ اعمال میں قصر سے استغفار پائی جاتی ہے اور روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرماتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کی قصر میں ایک دن میں ستر بار سے زیاد رب عز و جل سے مفرق مانتا ہوں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ استغفار روز نماز کی طرح عبادت بھی ہے اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عامل تھے یا یہ عمل ہم گنے گاروں کی تعلیم کے لیے ہے ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم لو گناہ کر کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کر کے توبہ کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کا اقرار کرتا ہے بعض حضرات توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے حضرت عبو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھلاتا ہے تاکہ دن بر گناہ کرنے والے تائب ہو جائیں اور دن کو اپنا ہاتھ پھلاتا ہے تاکہ رات بر گناہ کرنے والے تائب ہو جائیں یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے تلو پذیر ہوگا یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا حضرت سیدنا عز رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے مقفرت طلب کرے تو میں بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تُو نے شرک کا اعتقاب نہ کیا ہو تو میں تیری گناہوں کو بخش دوں گا حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا اللہ تعالی نے جواب بن ارشاد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لئے جب اللہ تعالی کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالی کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی اوٹھنی جس پر اس کی زندگی کا داروں مدار تھا کسی بیاباں میں کھو دی ہو پھر اس نے چانک اسے پا لیا ہو تو وہ اپنی اوٹھنے کو پا کر جتنا خوش ہوتا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی آدمی کے توبہ کرنے پر اللہ تعالی خوش ہے بلکہ خدا کے خوشی اس کے مقابلے میں بڑی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے سبحان اللہ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ بعد توبہ گناہوں سے بچ پائیں گے یا نہیں اس لئے توبہ کرنے کا کیا فائدہ ماذا اللہ تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے سبحان اللہ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں جو میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے تو ان کی روشنے میں ہم یہ چاہیے کہ ہم گناہوں سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں پھر اس کا انام کیا ملتا ہے دیکھئے اللہ تعالی بھی فرماتا ہے اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتا ہے ہر غم سے نچات بھی ملے گی ہر تنگی میں کشات کے بھی ملے گی اور اللہ تعالی اولاد نرینڈہ بھی عطا فرمائیں گے یعنی بیٹھے بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی بے حساب مالت والت اور رزق بھی عطا فرمائیں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح مینوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمآمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے یہ ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک و شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ موسیقی